تو موی شروع ہوتی ہے ایک آرکیٹیکٹ کو دکھاتے ہوئے جس کا نام جون ہوتا ہے وہ اپنی میریٹ لائف کو لے کے کافی پریشان رہا کرتا تھا کیونکہ اس کی اپنی وائف کے ساتھ اکثر لڑائی رہا کرتی تھی ان کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا جو کہ اپنے پیرنٹس کے اس بہیوئر کی وجہ سے پریشان رہا کرتا تھا اب جون اپنی سائٹ پر کام کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی بیٹے کی بڑھتے ہیں وہ سوچتا ہے کہ آج وہ گھر چاہ کے اپنی وائف سے صلاح کر لے گا اور کوشش کرے گا کہ وہ دوبارہ نہ لڑے تاکہ ان کا بیٹا خوش رہ سکے اب وہ اچھے سے اپنا کام کر کے گھر چاہتا ہے اور جیسے اس نے پلان کیا تھا اسی کو فولو کرتے ہوئے اپنی وائف سے صلاح کر لیتا ہے اور یہ دیکھ کہ ان کا بیٹا بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ کون اپنے پیرنٹس کو ایک ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا اب وہ لوگ سب ساتھ بیٹے ہوتے ہیں کہ تبھی ٹی وی پر ایک نیوز آتے ہیں جس میں یہی بتا رہی ہوتے ہیں کہ بہت سارے کومیٹس دنیا میں پہنچنے والے ہیں سب لوگ کافی خبرات جاتے ہیں ایک کومیٹ برمودہ ٹرائنگل میں گر چکا ہے اور اس کے کافی زیادہ آفٹر شوکس ہیں جون فوراں سے گھر سے باہر جا کر دیکھتا ہے تبھی وہاں پر بھی ایک آفٹر شوک ویو آتی ہے جس سے جون بچارہ گر جاتا ہے اور اسمان میں ارتے ہوئے برڈس بھی کافی ڈر رہے تھے رنٹم لی اتر اتر اوڑ رہے تھے ایون ان کے گھر کے شیشے بھی ٹوٹ جاتے ہیں وہ سب لوگ کافی ڈر جاتے ہیں انکہ ایک ہی کومیٹ کرنے کی وجہ سے اتنا سیادہ نقصان ہو رہا ہے اس کا مطلب نیوز میں یہ ریومر نہیں بلکہ یہ اصلی بات ہے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا تبھی وہاں پر جون کے موبائل فون پر دوبارہ سے وہ میسج آتا ہے اور وہ ریکارڈنگ بھی ان کے ٹی وی پر بھی سیم میسج آتا ہے جسے وہاں پر موجود اور لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی جسٹس ہے صرف تمہاری فیملی کو ہی کیوں چنا گیا ہے کیا ہم انسان نہیں وہ سب لوگ جون کو مین کہتے ہوئے اس کے گھر سے نکل جاتے ہیں اب جون اور اس کی فیملی پیکنگ کرنے لگتی ہے جون کے بیٹے کو ڈائی بیٹیز ہوتی ہے تو وہ لوگ اس کی انسولین بھی رکھتے ہیں اور پھر اپنی گاڑی لے کر اپنے گھر سے نکلنے لگتے ہیں تب ہی ان کے سامنے ایک عورت آتی ہے جو کہ ان کی نیبر ہوتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیز اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ میں نہیں چاہتی کہ یہ یہاں ہمارے ساتھ مر شائے لیکن وہ لوگ ایسے کسی کو نہیں لے کر جا سکتے تھے کیونکہ ان کو اپنے ساتھ کسی کو لانا اللہ ہو ہی نہیں تھا اور یہ زیادہ بری بات ہوتی اگر وہ بچی وہاں جا کر وہی رہ جاتی اب خیر یہ لوگ جیسے دیسے کر کے آرمی بیس طرف پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ان لوگوں نے آگے شیلٹر کے لیے نکلنا تھا وہاں پر کافی پلینز کھڑے ہوئے تھے جس کی تھرور یہ لوگ جانے والے تھے اب یہ لوگ بھی باقی سارے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتی ہیں لیکن تب ہی جون کو یاد آتا ہے کہ میرے بیٹے کی انسولین تو گاڑی میں ہی رہ گئی ہے وہ اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ تم پلین میں جا کر بیٹھ ہو میں انسولین لے کر آتا ہوں لیکن کئی زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے اور جون وہاں پر واپس نہیں آتا تو جون کی فائف پریشان ہوگی وہ سیکیورٹی سے کہنے لگتی ہے کہ میرے ہسپنڈ میرے بیٹے کی میڈیسن لینے گئے تھے لیکن ابھی تک وہ یہاں نہیں آئے آپ پلیز ان کا ویٹ کر لیچے گا لیکن یہاں پر جون کی وائف سے غلطی ہو گئی تھی کیونکہ جس پلین میں وہ کچھ لوگوں کو لے کر جا رہے تھے ان میں ان کا رول یہ تھا کہ وہ پیشنٹ کو نہیں رکھتے اس پلین میں کوئی بھی پیشنٹ علاو نہیں تھا تو وہ جون کی وائف اور اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ادھر جون کو جب میڈیسن مل جاتی ہے تو وہ واپس آتا ہے وہ اپنے بیوی اور بیٹے کو آوازیں دینے لگتا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا لگتا ہے لیکن پھر بیو لوگوں سے نظر نہیں آتے تو وہ بیٹ چاہتا ہے کہ وہ سکتا ہے وہ کسی اور طرف اور ڈھومتے ڈھومتے یہاں پر آ جائیں اب پلین میں ہی آدمی جب جون کے ہاتھ میں وہ میڈیسن باکس دیکھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری میڈیسن ہے تو جون کہتا ہے نہیں میری بیٹے کی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اس میڈیسن باکس کے ساتھ تم یہاں پر کیسی آگئے وہ لوگ تو سبھی پیشنٹس کو باہر روک رہے ہیں تو جون یہاں کافی پریشان ہو جاتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ میرا بیٹا بھی تو ایک پیشنٹ ہے اور ضرور ان لوگوں نے اس کو روک لیا ہوگا وہ پلین سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن لوگ اسے روک لیتے ہیں کہ بس اب نہ تو کوئی پلین سے باہر جا سکتا ہے نہ کوئی اندر آ سکتا ہے کیونکہ پلین میں جگہ ختم ہو گئی ہے اب باہر کے لوگ یہ سنن کے کافی غصے میں آ جاتے ہیں وہ کافی اگریسیف ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنی مشکل سے یہاں تک پہنچے اور ہمیں اندر نہیں آنے دیا جا رہا کیا ہماری جانے ایمپورٹن نہیں ہے تو پولیس اتنے سارے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان پر فائرنگ سٹارٹ کر دیتی ہے اب دوسری طرف جون کی وائف سیکیوریٹی گار سے ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے جانے دیں میری ہسپنڈ وہاں میرا ویٹ کر رہے ہوں گے وہ بہت بڑے آرکیٹیکٹ ہیں انہوں نے گورمنٹ کی طرف سے خود میسیج آیا تھا لیکن اس طرف پولیس کی فائرنگ کی وجہ سے فیول لیک ہونے لگتا ہے وہاں پر آگ لگ جاتی ہے وہاں پر بہت بڑا ایسپلویشن ہوتا ہے جس میں کئی لوگ مارے جاتے ہیں جون کی وائف کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں اس پلاس میں جون کو ناگوچھ ہو گیا ہو وہ جون کو ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن اسے جون کہیں پر بھی نظر نہیں آتا تو اسے ایک آئیٹی آتا ہے وہ ایک چٹ پر لگتی ہے کہ جون میں اپنے پیرنٹس کے گھر جا رہی ہوں مجھے فہین پر ملنا تمہاری بیوی اور یہ لکھ کر وہ اپنی گاڑی کے شیشے کے ساتھ پیسٹ کر دیتی ہے تاکہ اگر جون کو ہم لوگ نہ ملیں تو وہ اٹ لیسٹ اپنی گاڑی کے پاس آ کر یہ نوٹ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد جون کی وائف وہاں سے جانے لگتی ہے اتر جون بھی اپنی وائف اور بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو اسے بھی وہ لوگ کہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے اور جب اپنی گاڑی کے پاس آتا ہے کہ کہیں یہ گاڑی میں نہ بیٹھ گئے ہوں تو اسے گاڑی پر وہ نوٹ ملتا ہے تو اسے پڑھ کے اسے کافی اچھا فیل ہوتا ہے کہ شکر ہے میرے بیوی اور بیٹا ٹھیک ہیں ادھر ہم جون کی وائف اور بیٹے کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک سٹور کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور جیسے وہ سٹور میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ اگریسیف لوگ ان پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں لیکن وہ دونوں اپنی جان بچا کر وہاں سے باہر نکلاتے ہیں باہر نکلتی انہیں ایک کار نظر آتی ہے تو جون کی وائف اس کار میں بیٹے آدمی سے کہتی ہے کہ ہم دونوں کو اندر آنے دیں ہمیں ایک ایڈریس تک پہنچا دیں تو وہ آدمی ان کو کار کے اندر بٹھا لیتا ہے اب ان دونوں میں باتیں ہونے لگتی ہیں تو جون کی وائف اس کو بتا دیتی ہے کہ ہم لوگوں نے پلین میں جانا تھا اور شیلٹر کی طرف لیکن وہ لوگ اتنے برے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے بیٹے کو نہیں آنے دیا کیونکہ اسے ڈائی بیٹیز تھی وہ اسے ساری سٹوری بتاتی ہے کہ اس طرح سے میں اپنے ہسپنٹ سے دور ہو گئی ہوں اور وہ مجھے نہیں مل رہے جب گاڑی ڈرائف کر آدمی اس کی ساری بات سن لیتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا واقعی ان لوگوں نے پہلے تمہیں بلایا اور پھر اس کو آنے ہی نہیں دیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے بلکہ اس بچے کو تو زیادہ ضرورت ہے شیلٹر کی اس آدمی کی باتیں کچھ عجیب بھی فیل ہو رہی تھیں وہ کہتا ہے کہ میں خود اس کو وہاں پر دوبارہ چھوڑ کر آوں گا تو جون کی وائف کہتی ہے نہیں نہیں وہاں پر بلاسٹ ہو چکا ہے اور اگر یہ دوبارہ وہاں پر گیا تو وہ لوگ اس کو پکڑ لیں گے کیونکہ یہ پیشنٹ ہے اور وہاں پر allow نہیں تو آدمی کہتا ہے کہ تم چھپ کرو بڑے بوری طریقے سے اسے گاڑی سے پاہی نکال کے بھینگتا ہے وہ عورت یعنی جون کی وائف چلانے لگتی ہے کہ میری بیٹے کو کہاں لے کر چاہ رہے ہو وہ روڈز پر گاڑیوں سے مدد مانگنے لگتی ہے دوسری طرف ہم جون کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی بیوی کو ڈون رہا ہوتا ہے تبھی اسے ٹینیجرز کا ایک روپ نظر آتا ہے جو کہ وہاں پر سنگنگ اور ڈانسنگ کر رہے تھے یہ سوچتے ہوئے کہ دنیا تو ختم ہو نہیں والی ہے تو کیوں نہ اس کو انچوئے کر لیا جائے تبھی کہیں دور ہم کومیٹ کا ایک حصہ گرتے ہوئے دیکھتے ہیں جسے بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور ہر طرف خاموش ہی ہو جاتی ہے جون اپنی بیوی اور بیٹے کے لئے کافی بریشان ہو جاتا ہے وہاں سے نگلتا ہے تبھی اسے ایک ٹرک دکھائی دیتا ہے جس میں کچھ لوگ تھے اور وہ ٹرک کینیڈا جا رہا تھا جون بھی اس ٹرک میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں مجھے میری بیوی اور بیٹا ملیں تو میں ان کے پاس اتر جاؤں کیونکہ جون کی بیوی کے فادر کا گھر بھی کینیڈا ہوتا ہے جون کو ٹرک میں ایک لڑکا ملتا ہے تباہ ہو جائے گی ساری بیلڈنگز تباہ ہو جائیں گی اور ظاہر ہے جب سب کچھ نارمل ہونا شروع ہوگا تو بیلڈنگز دوبارہ بنانے کی ضرورت ہوگی اور تم جیسے کہ تم نے بتایا ایک آرکیٹیکٹ ہو گرمنٹ کو تمہاری ضرورت ہوگی وہ سب اپنے مطلب کے لئے ہی لے کر جا رہے ہیں تمہیں اور میری مدر جیسے کئی ڈاکٹرز کو باقی اگر کوئی بیماری پھیلتی ہے تو اسے کیور کیا جا سکے وہ اسے بتاتا ہے کہ ہم یہاں کینیڈا پہنچیں گے تو آج رات یہاں سے آخری فلائٹ جائے گی گرین لینڈ تک اور گرین لینڈ پر یہ وہ شیلٹر ہاؤس ہے اور ہم لوگ چھپکے سے وہاں جائیں گے بلکہ تم اپنا بتاؤ تم بھی تو سیلیکٹیڈ ہو تو تم تو ویسے ہی جا سکتے ہو تو جون اسے بتاتا ہے کہ ہاں میں سیلیکٹیڈ تھا لیکن جو جو ریزنز آئے اور میں پلین سے باہر آیا وہ سب اس لڑکے کو بتاتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہ میری بیوی اور بیٹا کھو چکے ہیں مجھے پہلے ان کو روننا ہے لیکن وہاں پہ کچھ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فورا ہمارے ساتھ چلو کیونکہ تمہیں ایک کرمنٹ نے سیلیکٹ کیا ہے اگر جون کی بیوی اور بیٹا نہ بھی جاتے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا لیکن فرق ان کو پڑھ رہا تھا جون سے کیونکہ وہ ایک آرکیٹیک تھا ہمیں کافی فائٹ ہونے لگتی ہے وہ جون سے زبر دستی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آؤ لیکن تب ہی جون کو جو ٹریک میں لڑکا ملا تھا وہ بھی آتا ہے اور ان لوگوں کو بچاتا ہے لیکن ساتھ میں وچارہ خود بھی مارا جاتا ہے دوسری طرف ہمیں وہی گاڑی چلاتا ہوا آدمی دکھایا جاتا ہے جس نے جون کی بیوی کو اپنی گاڑی سے باہر نکالا تھا اور جون کے بیٹے کو اپنی گاڑی میں ہی رہنے دیا تھا اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوتی ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے دیکھو ہمیں نہیں چنا گیا تھا نا لیکن ہم نے کیسے چلاکی سے کام کیا اب اس بچے کے ہاتھ میں سٹریپ ہے جو کہ یہ شو کرتی ہے کہ یہ سیلیکٹڈ فیملیز میں سے ہے ہم اس کے درو شلٹر ہاؤس تک جا سکتے ہیں اب وہ برات میں اپنی وائف کو لیتا ہے اور جون کے بیٹے کو اپنی گھوٹ میں اٹھاتا ہوا اس آر میں بیس تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں کے سیکیورٹی آفیسر سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا بیٹا ہے اس کے ہاتھ میں سٹریپ لگی ہوئی ہے لیکن ہماری سٹریپ جلدی میں کہیں کھو گئی ہے دیکھ رہے ہو یہاں پر حالات کیسے ہیں ہمیں پلیس پلین میں جانے دیا جائے تو تب ہی جون کا بیٹا رونے لگتا ہے اور کہتا ہے انکل یہ میری پیرنٹس نہیں ہے انہوں نے مجھے کھٹنیپ کیا ہے مجھے بچا لیں تو پولیس سمجھ آتی ہے کہ اصل میں گیم کیا ہے اور چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ نرسنگ کیمپ لے آتے ہیں دوسری طرف جون کی وائف کافی ورڈ ہوتی ہے لیکن لگیلیو سے کوئی لفٹ دے دیتا ہے تو وہ بھی یہاں آر میں بیس آ جاتی ہے سب لوگوں سے پوچھنے لگتی ہے کہ کیا اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھا وہ اپنے بیٹے کی نشانیاں بتا رہی ہوتی ہے تب ہی ایک سیکیوریٹی اوفیسر اسے نرسنگ کیمپ پہ لے آتا ہے جیسے ہی وہ لوگ نرسنگ کیمپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹے کو اپنے انسولین لگا دی ہے پریشان مت ہو یہ یہاں سیف ہے تو چون کی وائف اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیتی ہے وہاں چون کی وائف ایک نرس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ کیا آپ مجھے میرے فادر کے گھر پہنچا دیں گے وہ اسے سارا ایٹریس بتاتی ہے تو نرس کہتی ہے کہ ام اوکے آپ فکر نہیں کریں وہاں کے لئے ایک بس نکلتی ہے میں آپ کو وہاں پر بٹھا دوں گی تو چون کی وائف کافی خوش ہو جاتی ہے اور فائنلی اس بس کے درو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اب چون کی وائف اپنے فادر کے گھر سے بہت قریب ہوتی ہے دوسری طرف چون بیچ جیسے دیسے کرتا وہ اپنی وائف کے فادر کے گھر پہنچ جاتا ہے وہ وہاں پر جا کر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا میری بیوی یہاں پر آ گئی ہے تو اس کی وائف کے فادر کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا کیا اس نے آنا تھا یہاں وہ سارے لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں جون ان سے کہتا ہے کہ اب پریشانی کی بات پڑھنے والی ہے کہ جلد ہی کومیٹ ارسے ٹکرا جائے گا اگر وہ یہاں نہ پہنچے ٹائم پر تو کیا ہوگا تو جون کی وائف کے فادروں سے کہتے ہیں کہ تم چپ کرو اس سب تمہاری غلطی ہے میری بیٹی اور گرنٹ سن کی ریسپونسیبیلٹی تمہیں دی تھی میں نے تم انہیں اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے ہو اب جون پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور پریے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کا بیٹا سیف ہوں کہ تب ہی اس کو کال آتی ہے جو کہ اس کی وائف کی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم گھر کے بہت قریب ہیں اور چلدی آ رہے ہیں تو جون کہتا ہے کہ میں گھر کے باہر آتا ہوں چلدی سے آ جاؤ اور فائنلی جون اپنی بیوی اور بیٹے کو دیکھ لیتا ہے وہ لوگ گلے لگتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہم تینوں ساتھ ہیں اور کسی کو کچھ نہیں ہوا اب جون اپنی وائف سے کہتا ہے یہ کومنٹس کے کچھ پیسی سے یہاں گرنے والے ہیں لیکن گرین لائنڈ میں انہوں نے ایک شیلٹر ہاؤس بنایا ہے ہمیں فوراں وہاں پر نکلنا ہوگا اب تو ہمارے پاس گاڑی بھی ہے ہم سب تیار ہو جاتے ہیں لیکن جون کی وائف جب اپنے فادر سے کہتی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئے تو اس کے فادر کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا میری ویسے بھی اب عمر کیا رہی ہے اور میں اپنی زندگی کے آخرے دن اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنا چاہوں گا جہاں پر میں بڑا ہوا ویسے بھی موت آنی ہو دعا کر رہتی ہے ہم اسے روک نہیں پاتے خیر میں پھر بھی دعا کروں گا کہ سب کچھ سیف رہے یہاں پر کوئی کومنٹ نہ گرے تم لوگ جاؤ اور اپنا خیال رکھنا ابھی سین کافی ایموشنل ہوتا ہے کیونکہ جون کی وائف اپنے فادر کے ایسی باتیں سن کے کافی دکھی ہو جاتی ہے لیکن اسے جون اور اپنے بیٹے کی خاطر جانا پڑتا ہے اب وہ لوگ گرین لینڈ کے لیے گاڑی پر نکل پڑتے ہیں کہ تب ہی راستے میں کومنٹس کے چھوٹے چھوٹے حصے گرنے لگتے ہیں اور جہاں وہ گر رہے تھے وہاں آگ لگتی جا رہی تھی اور تور جس گاڑی پر وہ کومنٹ کا حصہ گر رہا تھا وہ گاڑی بھی بلاسٹ ہوتی جا رہی تھی اس طرح سے ہر طرف ٹریفک بھر گئی تھی اور ٹیٹ پورٹیز بھی پڑی ہوئی تھی وہ لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں جون اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ پریشان نہیں ہو تمہیں ہمت نہیں ہارنی ہمیں اپنے بیٹے کے لیے ہمت دکھانی ہوگی وہ سے بتاتا ہے کہ آج رات لازٹ فلائٹ کینیڈا سے گرین لینڈ تک جا رہی ہے ہمیں جیسے تیسے کر کے اس پلین میں بیٹھنا ہوگا وہ لوگ تیزی سے اپنی گاڑی چلانے لگتے ہیں لیکن کافی دیر ہو جاتی ہے کینیڈا سے نکلنے والا آخری پلین اب رنوے پر تھا وہ ٹیک آف کرنے ہی مالا تھا تب ہی جون اپنی گاڑی اس پلین کے سامنے لے آتا ہے تب ہی پائلٹ باہر آتا ہے اور اسے بحث کرنے لگتا ہے کہ تم پاغل ہو گئے ہو تو جون اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز مجھے باقیوں کا نہیں پتا لیکن ہم یہاں پر سرفائیور ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے اندر آنے تھے میرا چھوٹا سا بیٹا ہے اور ایون ہم تو سیلیکٹڈ فیملیز میں سے ایک تھے تو پائلٹ کن پر ترس آ جاتا ہے اور وہ نے پلین کے اندر لیا آتا ہے فائنلی ان کا پلین گرین لینڈ تک پہنچ چکا تھا لیکن ابھی تک لینڈ نہیں ہوا تھا کچھ ہی دوری پر کومٹ کا کچھ حصہ سمین پر جا کر گرتا ہے جس سے بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور اس کی اتنی زیادہ شاک ویسٹ جنریٹ ہوتی ہیں کہ اوپر پلین تکاتی ہیں اس کی وجہ سے ان کا پلین ایک پہاڑ کے ساتھ جا کر لگتا ہے اور کریش ہو جاتا ہے وہ صرف آگے سے ڈیمیج ہوا تھا اور اس کا سسٹم رک گیا تھا لکی بات یہ ہے کہ اس میں آگ نہیں لگی تھی نہ ہی کسی پیسنجر کو کچھ ہوا تب ہی سارے لوگ ہاتھ ہلانے لگتے ہیں کیونکہ سامنے آرمی ہوتی ہے اور آرمی ان کو ریسکیو کرنے آ جاتی ہے آرمی فوراں سے ان لوگوں کو شیلٹر ہاؤس کے اندر لے جاتی ہے جو کہ ایک بہت بڑے پنکر کی طرح تھا وہ وقت آ چکا تھا جب بہت بڑا کومنٹ اس دنیا پر کر چکا تھا باہر بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس سے پوری دنیا ہلنے لگتی ہے جیسے بہت بڑا ارث کو ایک آیا ہو بہت زورتار آواز آتی ہے اور شیلٹر ہاؤس یعنی اس پنکر کے اندر لوگ بھی کافی ہل جاتے ہیں اور ٹرنے لگتے ہیں جو ان اپنی فیملی کو گلے سے لگا لیتا ہے اور یہاں پر اسے سارے فلاش پیک آنے لگتے ہیں اور وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں تم سب سے بہت بیار کرتا ہوں لیکن تب اچانک سے خاموشی ہو جاتی ہے باہر کی دنیا پوری طرح سے تباہ ہو چکی تھی لیکن اب کوئی کومنٹ ایسا نہیں بجا تھا جو کہ گرنے والا ہو کیونکہ آخری کومنٹ گر چکا تھا اور اسی نے کافی تباہی مچا دی تھی ہر طرف پوائزنس کیسی سپیل جاتی ہیں تو سب لوگوں کو باہر نہیں آنے دیا جاتا کیونکہ شیلٹر ہاؤس میں کچھ کانا بھی تھا اور کچھ فیسریٹیز بھی تھی اس لیے کچھ مہینے تک ان لوگوں کو اندر ہی رکھا جاتا ہے لیکن جیسے ہی باہر کا ایٹموسفیر کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے تو یہ چیمبر یعنی شیلٹر ہاؤس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جب یہ لوگ باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا تباہ ہو چکی ہے لیکن بہت زیادہ شکر کرتے ہیں کہ ہم تو بچ گئے ان کو نیوز ملتی ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کونوں میں یہ شیلٹر ہاؤسز بنائے گئے تھے اور ان کی طرح کو چھوڑ لوگ بھی باگی بچے ہیں چونکہ سب مل کر ایک نئی دنیا کا سٹارٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ